بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تو آج ہم ڈسکشن کریں گے وارٹر پروفنگ کے بارے میں جہاں پر ہیوی سٹکچرز ہوتے ہیں وہاں پر ہم وارٹر پروفنگ کس طرح سے کرتے ہیں پی سی سی یوز کرتے ہیں بیچ مینس شیٹ یوز کرتے ہیں تو اس کو کس طرح سے یوز کرنا ہوتا ہے یہاں پر یہ ہمارا ایک رافٹ پانڈیشن ہے جہاں پر ہم نے وارٹر پروفنگ کی ہوئی ہے اب اس وارٹر پروفنگ کی کرنے کا طریقہ کچھ یو ہے کہ سب سے پہلے تو ہم جو نیچے کا فانڈیشن ہے اس کو تیار کر لیتے ہیں ٹھیک ہے جو سب بیس ہیں اور اس کے بعد سب بیس کے بعد ہم کرتے ہیں پی سی سی ون ٹھیک ہے پی سی سی ون کا مطلب یہ ہے یہ جو آپ کو نظر آرہے ہیں یہ پی سی سی ہے بیسیکلی ون فور ایٹ کانکریٹ جو ہوتا ہے وہ یہ اس کے بعد کرتے ہیں ہم پی سی سی ٹو جو بیسیکلی وہ بھی پی سی سی ہوتے ہیں لیکن ایک سیکنڈ لیئر ہوتا ہے تو ہم دو پی سی سی کی بیچ میں ایک لیئر کرتے ہیں ٹھیک ہے اور وہ لیئر کیوں کرتے ہیں وہ اس لیے کرتے ہیں کہ ہم میکسیمم کوشش کرتے ہیں کہ ہمارا جو نیچے سے پانی اوپر آنا چاہتا ہے وہ میکسیمم طور پر کنٹور ہو سکتے ہیں اور اس کے بعد آخری جو ہمارا لیئر ہوتا ہے وہ اس بیچومنس شیٹ کا ہوتا ہے ٹھیک ہے اب یہ بیچومنس شیٹ جو ہے اس میں بہت ساری کوالٹیز ہوتی ہے تکنس ہوتی ہے اس کی نارملی جو ہم یوز کرتے ہیں فور ایم ایم تک جو بیچومنس شیٹ ہوتا ہے وہ ہم یوز کرتے ہیں اس کے کرنے میں آپ کو ایک چیز کا خیال رکھنا چاہیے کہ جب بھی آپ لوگوں نے بیچومنس شیٹ لگانے ہوتے ہیں یہ اگر آپ کو دیکھ رہا ہوں یہاں پر بیسیکلی ایک جائنٹ ہے ٹھیک ہے تو یہ ایک شیٹ اس طرح سے آ رہا ہے اور ایک شیٹ اس طرح سے جا رہا ہے تو آپ نے یہ نہیں کرنا کہ جیسے ہی یہ شیٹ ادھر ختم ہو گیا آپ نے یہ شیٹ بھی ادھر ختم کرنا ہے بلکہ ان دونوں کی بیچ میں جس طرح سے ہم سٹیل میں لیپ دیتے ہیں اس طرح سے اس بیچومنس شیٹ میں بھی ایک لیپ ہوتا ہے یعنی کہ آپ نے ڈیٹ فٹ یا دو فٹ آگے جا کے اس کو وہاں پر سٹاپ کر دینا ہے تاکہ وہ جو بیچ کا گیپ ہے وہ کبھی سامنے نہ سکیں تو یہ ہے وارٹر پروپنگ آف رافٹ فارمڈیشن پر ہائی رائز بلڈنگز انشاءاللہ اس بلڈنگ کے بارے میں اور بھی بڑے سارے چیزیں میں اپسا شیئر کروں گا تھوڑا ڈیفرنٹ ٹائپ کا ہے یہ جہاں پر ہم نے پنچنگ رین پورشمنٹ کیلئے بھی جگہ چوڑی ہوئی ہے اور اس کا رافٹ بھی تھوڑا ڈیفرنٹ ہے کالمز تھوڑے ڈیفرنٹ ہے تو انشاءاللہ ہم آگے بات کریں گے اس پورے پلازے کے کنسٹرکشن کی وقت فیلال یہ انیشل سٹیج ہے اور اس کی واٹر پروپنگ ہم نے کس طرح سی کی ہے بیسیکلی میں یہ چیز آپ کو دکھانا چاہتا تھا تو جب بھی آپ لوگوں نے واٹر پروپنگ کہے پر بھی کرنے ہو گھروں میں بھی کرنے ہو تو وہاں پر اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے پی سی سی ون اور پی سی سی ٹو گھروں کے اندر بہت زیادہ امپورٹنٹ چیزیں فالو کرنے چاہیے ٹھیک ہے